انڈیا نیوز اور ارنف داغہ نے جو کام کیا ہے وہ ارنف داغہ نے تاش کے پتوں کے ساتھ کام کیا ہے تاش کے پتے ہم اکثر کھیلنے کے کام میں لاتے ہیں جس سے ہم انجوائے کرتے ہیں اپنا کچھ وقت من بھیلاتے ہیں لیکن ارنف نے کیا کیا کہ ارنف نے اتنا بڑا تاش کے پتوں سے ایک کلاکرتی بنانے کی کوشش کی جو شاید توڑنا آسان نہیں ہوگا ارنف نے کولکاتا کی چار بلڈنگوں کی ایک پرتکرتی بنائی اور وہ بھی تاش کے پتوں سے ان چار بلڈنگوں کے نام ہیں جو روائٹرز بلڈنگ ہیں وہاں کی وہ اس کے ساتھ شہید مینار سالٹ لیک اسٹیڈیم اور سینٹ پال کیتھیڈرل یہ چار بلڈنگیں ہیں امارتیں ہیں جو خاص ہیں اپنے آپ میں اور ان چاروں کو اس نے تاش کے پتوں سے بنایا اب آپ کہیں گے کہ چار بلڈنگیں کتنی بڑے اس نے بنا لی ہوں گی تو اس کا سائز سے بھی آپ جرح سا اندازہ لگائی ہے ارنف داگا نے کتنی بڑی یہ بنائی اور یاد رکھیے کہ اس میں تاش کے پتوں کا استعمال ہوا ہے لمبائی جو ہے ان بلڈنگ کی جس لمبائی میں اس کو بنایا ہے سب کو ملا کر وہ قریب بارہ میٹر اکیس سنٹی میٹر ہیں اور تین میٹر سنٹی میٹر اس کی اونچائی ہے اور قریب پانچ میٹر آٹھ سنٹی میٹر چوڑی ہے اب آپ سمجھ پائے کہ کتنا بڑا ہے بارہ میٹر لمبا تین میٹر اونچا اور اتنا پانچ میٹر سے زیادہ چوڑا اب اس میں لگنے والے تاش کے پتے کتنے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہیں ایک لاکھ تینٹالیس خزار تاش کے پتوں کو ملا کر یہ چار بلڈنگوں کو ارنف نے یہاں پر بنایا ہے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ اس کے ذریعے استیتو میں لانے کی کوشش کی ہے ارنف داگہ نے اور ایک طریقے سے یہ ایک ریکارڈ ہے کیونکہ اتنی بڑی بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے جس کو بنانے میں ارنف داگہ نے اتنا زیادہ تاش کے پتوں کا استعمال کیا ہو سمیں چودہ دن کا ارنف داگہ کو لگا ہے ان چاروں بلڈنگوں مطلب رائٹرز بلڈنگ شہید مینار سالٹ لیک سٹیڈیم اور سینٹ پال کیتھڈرل ان کو بنانے میں قریب چودہ دن کا سمیں لگا ایک لاکھ تیتالیس ہزار تاش کے پتے لگے اور اس کے ذریعے ایک ایسی کلاکرتی بنا کر رکھ دی جو اپنے آپ میں انوکھی ہے انوکھی ہے اور انوٹھی ہے یہ آسان کام نہیں ہے یقین مانی تاش کے پتوں کا بیلنس بنانا ایک کے اوپر ایک نہیں چاہے اس نے ان کو بلوک کی طریقے سے ہی بنایا کیوں نہ ہو لیکن اتنا کر کے لگانا اور اتنا لمبا بنا کر سامنے کھڑا کر دینا یہ بھی اپنے آپ میں ایک ٹف کام ہے اس میں بہت کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے جو ارنف نے کر کر دکھایا ہے تو ارنف نے اس طریقے کا ایک نیا ریکارڈ بنا کر سامنے رکھ دیا ہے محنت کا کام ہے لگتار چودہ دنوں کی محنت ہے جو کہ اس کے پیچھے لگی رہی ہے آپ کو کیا لگا ہے اس ریکارڈ کے پیچھے آپ مانتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بہت ٹف ہے آسان نہیں ہے اگر آپ مانتے ہیں آسان نہیں ہے تو ارنف کے لیے ایک تھمز اپ ایک لائک ضرور بنتا ہے فیلال ہمارے اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار